نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں دوستو کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ آخر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے صرف شاہین کا ہی انتخاب کیوں کیا آخر وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے اپنی شائری میں بار ہاں اس پرندے کا ذکر کیا ہے اور آخر شاہین میں ایسی کون کون سی خوبیاں تھی جو علامہ اقبال ایک سچے مومن میں دیکھنا چاہتے تھے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر علامہ اقبال نے مسلمانوں کو شاہین سے ہی کیوں تشبیح دی ہے اور آخر شاہین کی وہ کون کون سی خوبیاں تھی جو علامہ اقبال ایک سچے مومن میں دیکھنا چاہتے تھے تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا کیونکہ دوستو ہم اپنے چینل پر علامہ اقبال سے متعلق اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیا ہوگا تو ایسے میں جیسے ہی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹفیکیشن مل جائے گی تو دوستو مسلمانوں کو شاہین سے تشبیح دینے کی پہلی وجہ ہے دور اندیشی کون یقین کر سکتا ہے کہ شاہین جیسا عام پرندہ بھی دور اندیش ہو سکتا ہے یہ اپنی بے پناہ تیز نظر کی وجہ سے میلوں دور تک کی چیزوں کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے یہاں تک کہ اگر موسم صاف بھی نہ ہو تب بھی شاہین بڑی آسانی سے دور کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے بارش کے دوران جب دوسرے پرندے اپنے گھوصلوں میں چھپ جاتے ہیں تب شاہین آسمان میں پرواز کر رہا ہوتا ہے جب دوسرے پرندے صرف اڑنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں تو شاہین ہزاروں میل کا فاصلہ تیہ کر چکا ہوتا ہے شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جسے پرواز کے دوران بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے علامہ اقبال کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم مسلمان بھی شاہین کی طرح دوراندیش بن جائیں اور اپنے اہداف پر مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر حمد نہیں ہارنی چاہیے اور ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ناکامی بھی ہمیں خفزادہ نہ کر سکے ایسے میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں ویسے دوستو آپ لوگوں کو علامہ اقبال کا کونسا شیئر سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کومیٹس میں بتانا مت بھولیے گا تو دوستو شاہین کی ایک اور بڑی دلچسپ خوبی ہے منصوبہ بندی اس حوالے سے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ پرواز ہے دھونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگز کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ شاہین جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بے ترتیب نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک مناسب منصوبہ بندی شامل ہوتی ہے شاہین کی توجہ اس کے مقررہ حدف پر رہتی ہے اسی لیے علامہ اقبال کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم مسلمان بھی شاہین کی طرح اپنی توجہ اپنے مقررہ حدف پر رکھیں اور کسی بھی فضول چیز میں اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں ویسے دوستو کیا آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں ہمیں کومیٹس میں لازمی بتائیے گا شاہین کی اگلی خوبی ہے اس کا نڈر اور بے باق ہونا اس کی اس بے باقی کو علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کلم بند کیا ہے نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ شاہین دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ نڈر بھی ہے شاہین کبھی بھی خطرات مول لینے یا چیلنجز کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتا شاہین انچی پرواز کرتا ہے شاہین کو اپنا گھونسلہ بنانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی شاہین ایک سخت زندگی گزارتا ہے اور زندہ شکار پر ہی جیتا ہے شاہین ہر خطرے کا بے خوفی سے مقابلہ کرتا ہے اور ہمیشہ آزاد رہتا ہے اسی لیے علامہ اقبال کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم مسلمان بھی شاہین کی طرح نڈر بن جائیں اور اپنی تمام مشکلات کا بے خوفی اور بہادری سے سامنا کریں یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا شاہین کی اگلی خوبی ہے اس کا خود مختار ہونا اس حوالے سے علامہ اقبال نے لکھا ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ شاہین دوسرے پرندوں کی طرح رزق اکٹھا نہیں کرتا بلکہ وہ خود مختار ہے اس کا میار باقیوں سے مختلف ہے اور وہ کسی اور کے رستے پر چلنے کے بجائے اپنا رستہ بناتا ہے اقبال کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں دراصل کس مقام پر جانا تھا اقبال شاہین اور مسلمانوں کے درمیان وہ آزنا کرتے ہوئے یہ نصیحت کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آنکھیں بند کر کے دنیا کی پیروی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی شناخت پیدا کرنی چاہیے کسی دوسرے کے کام سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہمیں اپنے کام میں مہارت حاصل کرنا چاہیے کیونکہ مسلمان رہنما بننے کے لیے پیدا ہوتا ہے آخری خوبی جو اقبال نے شاہین میں دیکھی وہ تھی اس کا ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا یہ دیکھا گیا ہے کہ شاہین نے کبھی مستقل جگہ پر قیام نہیں کیا اور نہ ہی اپنا گھر بنایا اس کے بجائے شاہین ہمیشہ پرواز کرتا ہے اور اپنے حقیقی مقصد کی طرف آگے بڑھتا ہے اسی طرح بحیثیت مومن ہمارا آخری مقصد جنت ہے اور ہمیں حال میں مشغول ہو کر یا مستقبل کے ڈر سے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے علامہ اقبال کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمیں بحیثیت مومن آخرت کے سفر کے لیے محنت کرنی چاہیے دوستو شاہین خود کو دنیا سے مکمل طور پر منقطع نہیں کرتا بلکہ زندگی گزارنے اور اپنے مقاصد کو ترجیح دہنے کے لیے ضروری چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اسی طرح ہمیں بھی زندگی میں اپنے مقاصد کو ترجیح دینی چاہیے ہمیں اپنے منفی خیالات پر توجہ نہ دیتے ہوئے زندگی کے مصبت پہلوں کی طرف دیکھنا چاہیے ہمیں ماضی میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیں حال میں رہنا چاہیے ایسے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات شاہین کی تمام خوبیوں اور علامہ اقبال نے جس وجہ سے اس پرندے کا انتخاب کیا اس کو دیکھتے ہوئے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ وقت تنہائی میں گزارے خودشناسی کے سفر سے گزرے اور اپنی صلاحیتوں کو پہنچانے ہمیں محنت سے نہیں گھبرانا چاہیے اور اپنے حقیقی مقصد کی طرف آگے بڑھتے رہنا چاہیے اس سب کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اور آپ لوگوں کو شاہین کی کون کون سی خوبی سب سے زیادہ پسند آئی ہے اور وہ کون سی خوبی ہے جو آپ بھی اپنانا چاہتے ہیں اپنی رائے کومنٹس میں بتانا مت بھولیے گا اور دوست کو سکرین پر آپ کے سامنے ہمارے چینل کی دوسری ویڈیوز بھی دکھائی دے رہی ہوں گی آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں اس طرح کی اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا